بسم اللہ الرحمن الرحیم کش مکش تذبذب کا آپ شکار ہیں اس سے نکلنا یہ جوتا خریدنا چاہیے یا نہیں یہ پلوٹ خریدنا چاہیے یا نہیں اس نوکری کو جوائن کرلوں یا نہیں کاروبار فلان جگہ کرلوں یا نہیں رشتہ فلان جگہ اپنا یا اپنی بہن کا اپنی بیٹی کا اپنے بھائی کا تحق کرلوں یا نہیں یہ رشتہ کیسا رہے گا اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں اسی طرح بعض دفعہ آپ کو ارجنٹ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کھڑے کھڑے آپ کو یہ ڈیسین لینا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں یہ کام کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ بات بتاتی ہیں کہ ہمارے اندر ایسی طاقت ایسی قوت ہونی چاہیے جو ہمیں اس طرف گائیڈ کر سکے کہ ہم یہ قدم اٹھا لیں یا اس سے رکھ جائیں اس کے لیے عمل بہت آسان ہے جو تو ہیں ارجنٹ وضائف جو تو ہیں ارجنٹ فیصلے جو تو ہیں سڑک پر یا دکان پر یا راستے میں چلتے ہوئے کرنے کے فیصلے اس میں سو دفعہ پڑھنا ہے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک اور آنکھیں بند کر لینی ہیں کہ اللہ اس میں درست بات میرے دل میں ڈال دیں پھر جو درست ہوگی اللہ کے علم میں وہ ہمارے دل میں ڈال دی جائے گی اور جو فوری اور ارجنٹ کے نہیں ہیں کھڑے پیروں کے فیصلے نہیں ہیں اور چند منٹس میں فیصلے کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے رات کو سوتے ہوئے تین سو تیرہ مرتبہ یا پانچ سو مرتبہ یہ عمل پڑھ کر سو جائیں گے اور کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے اور ہماری اس دن کی آخری ایکٹیویٹی یہ عمل ہوگا پانچ سو مرتبہ کا تو پڑھنا کیا ہے پڑھنا ہے یا علیمو یا علیمو سو دفعہ پڑھنا ہے ارجنٹ اشیوز میں اور تین سو تیرہ یا پانچ سو پڑھنا ہے ان معاملات میں جن میں ہمارے پاس ٹائم ہے اور ہم سو سکتے ہیں اور رات کو سوتے میں اللہ تعالی خواب میں دکھا دیں اس معاملے کی حقیقت اور حل تو اس کو رات کرنا ہے ایک دن کر لیں کسی کو ایک دن میں نظر نہیں آتا دو دن کر لیں اور کسی کو دو دن میں نظر نہیں آتا تو تین دن کر لیں تین دن لگاتار اس عمل کو کریں گے اللہ کے حکم سے تمام معاملات اللہ تعالی خواب میں دکھا دیں گے اور جب سو پر طبع پڑھ کے ارجنٹ میں آنکھیں بند کر کے یوں دل کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پوری توجہ اللہ کی طرف رکھیں گے اللہ تعالی کسی کام کے اچھے ہونے یا برا ہونے یا کسی کام میں کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کسی کام میں آگے بڑھنے یا رک جانے کے حوالے سے ہمارے دل میں سٹرونگلی ایک خیال پیدا فرما دیں گے ہاں کا یا نا کا ہاں کا ہو جائے فوری فیصلہ کر لیں اور اگر نہ کا ہو جائے تو ابھی آپ اس سے لکھ جائیں آپ کے حق میں خیر یہی ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ تمام لوگوں کے لئے اجازت ہے اور ہر کام میں اجازت ہے اور انشاءاللہ اس سے اتنا فائدہ ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ پاکہ ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے آمین